سلام علیکم ڈیر فرنز ویلکم جو آفز انفرمیشن ڈیر فرنز ایف ڈیو فرنٹیر ورکلز ارگنیزیشن میں پائنیر سپائی کی بہت زیادہ برتی اناؤنس ہو چکی ہے اوامن نوز کو مطلق لیا جاتا ہے کہ انجینئر سنٹر رسال پورکینٹ میں ایف ڈیو کے لیے پائنیرز کی برتی مورکہ 14 سے 16 سبتمبر 2021 کو پرسنل سیلیکشن آفیس انجینئر سنٹر رسال پورکینٹ میں ہوگی پاکستان کے تمام شہری برتی کے لیے اہل ہوں گے ریجیسٹریشن کا طریقہ کار ہے جی امیدوار اپنے اصل کاغذات کے ہمراہ اوپر در تاریخوں میں صبح سات سے دس بجے تک برتی دفتر آ کر اپنی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں نیکسٹ عمر کی حد جنسی ہے ان جابز کے لیے اکتیس دسمبر 2021 کو ساڑھے ساتھ ساڑھے سترہ سے اٹھائیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے قد آپ کا کم از کم پاچ فٹ چھ انچ ہونا لازمی ہے نیکسٹ اگر چھاتی کی بات کی جائے تو آپ کی چھاتی اٹھائیس سے تریاسی سینٹی میٹر ہونا لازمی ہے شہدہ کے بچوں بلوچستان اور گلگت بلتستان کے لیے قد میں خصوصی ریعت ہوگی تعلیمی قابلیت میٹرک اور انڈر میٹرک کم از کم میڈل والے ان جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر ضروری کاغذات کی بات کی جائے تو امیدوار اپنے ساتھ میں زیل کاغذات لائیں گے اصل اصناد بما چار ادد فوٹو کاپیاں یعنی کہ اصل جو انسی آپ کی فوٹو اصناد ہیں ان کی چار چار فوٹو کاپیاں آپ نے ساتھ لازمی لے کے جانی ہیں اپنا کمپیوٹرائز کومیشن ایسٹی کارڈ اگر آپ کی ایج ایٹین سے انڈر ہے یعنی کہ ایٹین سے کم ہے تب آپ اپنا بے فارم لے جا سکتے ہیں اور ڈومیسائل سرٹیفکیٹ آپ نے لازمی لے جانا ہے والد کے کمپیوٹرائز کومیشن ایسٹی کارڈ کی تصدیق شودہ کاپی یعنی کہ آپ نے سکسٹین سکیل کے کسی بھی تیچر سے اس والد کی فوٹو کاپی کو اٹیسٹیڈ کروالے بہتر ہے کہ آپ اپنے تمام راکمنٹس کی کاپی ہیں جو انسیاں اٹیسٹیڈ لازمی سے کروالیں آپ کو کسی بھی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ ازاد کشمیر والوں کے لیے والد کی ڈسچارج بک یعنی کہ اگر آپ کے والد صاحب آرمی سے ریٹائرڈ ہیں تو ان کی ڈسچارج بک کی کاپی جو انسیاں وہ اپنے ساتھ لے جائیں تو آپ کو خصوصی رہایت ملے گی چار عدد پاسپورٹ سائز فوٹو گراف آپ نے ساتھ لازمی لے جانے ہیں یہ ڈاکمنٹس آپ کو جو ان سے بتائیں ہیں یہ آپ نے ساتھ لازمی لے جانے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز میس ہوئی تو آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی ریجسٹریشن کمپلیٹ نہیں ہوگی تو نیکسٹ یہ جو انسا ان کی اندخابی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ تمام امیدواروں کا پہلے جسمانی طبیع معاینہ ہوگا یعنی کہ انیشل میڈیکل جسے کہتے ہیں وہ ہوگا اس کے بعد ذہنی قابلیت کا ٹیسٹ ہوگا کا ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدواروں کا فائنل میڈیکل ٹیسٹ ہوگا تو دیئر فرنز پرسنل سیلیکشن آفیس ہیڈکوارٹر انجینئر سینٹر رسال پورکینٹ کی طرف سے جابز انانس کی گئیں یعنی کہ آپ پورے پاکستان سے پرسنل سیلیکشن آفیس ہیڈکوارٹر انجینئر سینٹر رسال پورکینٹ میں ان جابز کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں تو دیئر فرنز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیل فوری ہوگی تو دیئر فرنز اس ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں اور چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ